بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا اللہ کے خوف کے متعلق ایک شاندار اور ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی زمانہ میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق فکہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی ایک دن بادشاہ نے اپنی بیوی سے مزاق کی حالت میں پوچھا کہ آپ کو میری شکل کیسی لگتی ہے تو بیوی جو بادشاہ کی سب سے زیادہ عزیز بیوی تھی وہ بھی مزاق کے موڈ میں تھی اس نے کہا کہ آپ کی شکل تو جہنمی جیسی لگتی ہے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں بولے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں تین طلاقیں یہ سن کر بیوی زور زور سے روڑنے لگ گئی بادشاہ کو بھی تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا خیر بادشاہ نے ملک کے تمام بڑے علماء کرام کو بلا لیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کیا میری طلاق ہو گئی تو سب علماء کرام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ آپ کی طلاق ہو گئی اسی مجمع میں ایک نوجوان مفتی بھی بیٹھا تھا لیکن وہ چھپ رہا بادشاہ نے اس سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ جہنمی ہیں اس نوجوان مفتی نے کہا کہ بادشاہ اسلامت اگر کوئی شخص آپ کو جنتی ہونے کی گرنٹی دے دے تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی بادشاہ نے بڑے جوشیلے انداز میں پوچھا کہ بھلا میری جنتی ہونے کی کوئی گرنٹی کیسے دے سکتا ہے سب علماء کرام نے بھی اپنے سر جکا لیے اور کہا کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جہنمی یا جنتی ہونے کی گرنٹی نہیں دے سکتا نوجوان مفتی نے جب سب کے سر جکے دیکھیں تو بادشاہ سے کہا کہ اس کی گرنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ سن کر سارے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کیسے کسی کی گرنٹی دے سکتا ہے نوجوان نے کہا اس کے لیے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو آپ جنتی ہیں اور جنتی ہونے کا سرٹیفیکیٹ میں آپ کو دوں گا بادشاہ نے کہا کہ ہاں پوچھو کیا سوال ہے نوجوان مفتی نے پوچھا کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کرنے سے رک گئے اور وہ گناہ نہیں کیا بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں گیا تو میرے کمرے میں ایک خوبصورت خادمہ کام کر رہی تھی تو اس کو دیکھ کر میرا ایمان بگڑ گیا اور میں اس لڑکی کی طرف لپکا تو لڑکی ڈر سے رونے لگ گئی اور مجھے کہا کہ بادشاہ سلامت اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تم سے زیادہ تاکتور ہے تو اس وقت کمرہ بند تھا اور کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا اور میں بادشاہ بھی تھا کسی کا مجھے ڈر بھی نہیں تھا اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس گناہ کو کرنے سے نہیں روک سکتی تھی لیکن اس وقت صرف اللہ کے ڈر سے میں نے اس کمرے کے دروازے کو کھول دیا اور لڑکی کو باہر جانے کی اجازت دے دی یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائیا اور قرآن پاک کی سورہ النازیات کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس کی تلاوت فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنْحَا نَفْسَا عَنِّ الْحُوَّا ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَحْوَا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی میرے بھائیوں اور دوستو ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہر وقت جنت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ہم جنت کو پانے والے کام نہیں کرتے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ جنت تو ہر وقت سامنے ہوتی ہے لیکن بس ہمیں ہر اس کام سے رکنا چاہیے جس کام سے اللہ نے رکا ہے اور اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے تو جنت آپ سے زیادہ دور نہیں ہوگی اگر ہم گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے وہ گناہ کو چھوڑ دیں گے صرف اللہ کے ڈر سے اور وہ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ وہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو الزبان پر قلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیقی